بیرال خبروں میں آگے بڑھتے ہیں سنسد کا رکھ کریں گے اور سنسد میں آج بھی ہنگامے کیا اثار ہیں سنسد کے خبر کا رکھ کرتے ہیں کل بھی ہنگامہ ہوا تھا جم کر سادھی پرگیا کی ٹپڑی کو لے کر ناثرام گوڑ سے پر آج بھی ہنگامے کیا اثار ہیں کل بھی پکش نے بی جے پی کو جم کر گھیرا سدن کے اندر بھی سنسد کے باہر بھی مکھی راجنہ تیک سموادہ تھا ہمارے پردیپ کمار ہمارے ساتھ فون لائن پر پردیپ آج کن کن مددوں کو لے کر ہنگامہ چونکہ خبر یہ بھی ہے کہ اویسی نندہ پرستاب بھی رکھنے والے ہیں دیکھیں بالکل اور سادھی پرگیا کے بیان کے بعد لگاتار ہنگامہ بنا ہوا ہے دونوں صدروں میں اس پر کل بھی ہنگامہ ہوا اور لوگ صبر میں تو وسیع طور پر اس پر چرچہ کے لیے نوٹیس دیا گیا ہے صدر کی کاروائے سے نلمت کرنے کی مانگ کرتے ہوئے یا تو وہ معافی مانگے صدر کے اندر یہ مانگ کی گئی ہے یا پورے صدر کے لیے ان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے کچھ سانسر تو برخاص کرنے کی مانگ بھی کر رہے ہیں حالانکہ بی جے پی نے کاروائی کی ہے ساتھ کمیٹی سے اٹھائے گیا ہے ساتھ بھی پرگیا کو اس کے علاوہ ساتھ یہ کمیٹیوں میں وہ بھاگ نہیں لیں گی تو نیشی طور پر کافی محتمون پیسلہ بی جے پی کی طرف سے ہوا لیکن اس کو اے پریافت ویپکش نے بتایا اور جی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ گازی جی کے ہتھیارے کا مہم مندن صدر کے اندر ہوا ہے لہٰہا وہ صدر کے اندر معافی مانگے اس بات پر ویپکشڑا ہوا ہے نوٹیس دیا گیا ہے پچاس سے زیادہ ساتھ گروں نے نندہ پرستاو پر نوٹیس دیا ہے اس کے علاوہ راکے صبح میں منو جانے گازی جی کے ملیوں اور آدرسوں پر چرچہ کے لیے جسے سطر بلایا جائے اس پر چرچہ ہو اس مانگ کا نوٹیس دیا ہے تو کل ملا کر یہاں ہنگامے کے پورے آثار ہیں آج جب کی پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے ایسے میں جو دنڈی تھی ہے ویپکشڑی اس مجھے پر سرکار کو لگتا کر لیے بلکل دیکھا آم نے کل کس طرح سے آمنے سامنے کانگریس اور بی جی پی خاصر پر راہول گاندی نے بھی کہا کہ سادوی پرگیا کا جو بیان ہے وہ بی جی پی اور سنگ کی وچار دھارہ ہے ادھر راجنا سنگھ نے ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ گوڑ سے کو دیش بکت کہنا دور سوچنا بھی پاپ ہے بلکل اور سادوی پرگیا نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کوئی معافی نہیں ماندی کوئی اپنے بیان پر کھیج نہیں جاتایا بلکہ نیا سوریہ ادھر ہوگا یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات رکھی سفائی دینے کی کوشش یعنی ان کی بات تو غلط سمجھا گیا ادھر مزنگ کے بارے میں وہ بول رہی تھی اور یہ سمجھیں گے یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے ٹک کیا لہذا اس پر بھی سوال اٹھیں کہ آخر سدن کی اندر جب یہ بیان ہوا ہے تو سدن کی اندر انہیں معافی مانگنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ ویپاکش اس کو مدہ بنا رہا ہے نہ صرف سنسط کے اندر برکی سنسط کے باہر بھی وہ اس پر پردرشن کر رہی ہیں اندور میں ایک کانونی معاملہ بھی دائر کیا گیا ہے سادوی پرگیا کی خلاف تو یہ ضرور ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر نہ صرف راجنی سکھ لڑائی بلکہ کانونی لڑائی کے بکل بھی ویپاکش اس کو مدہ کو دھار دے سکے آمادی پارٹی بھی کافی اگرسیف سنجے سنگھ نے کہا کہ پرگیا تھاکر کو سنسدیے سمیتی سے ہٹا دینا بھر کافی نہیں ہوگا یہ فیصلہ بھر کافی نہیں ہوگا بی جے پی کے لیے بلکہ اور ویپاکش اس مدہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس کو لگتا ہے کہ اس پر اسی تھی صاف کرنی چاہیے کہ کیا بی جے پی گورسے کی ویچار دھارا کا سمتن کرتی ہے یا پھر گاندھی کی ویچار دھارا کا صرف گاندھی جی کے آدھرسوں کی بات کرنا یہ پریافت نہیں ہے تو اپنی پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے سادگی پرگیا نے اپنے بیان سے ذریعے لہذا بی جے پی نے دوری بنالی اور ان کے بیان کو ان کے نیجی بیان اور ان پر کاروائی کرتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کہ بی جے پی ان کے بیچار سے استفاق نہیں رکھتی لیکن اب اس کو مدہ بنانے میں چٹا ہوا ہے ویپاکش اور وہ چلیے شکریہ آپ کا پردیپ کمار آپ سے اپ ڈیٹ ہم لگاتار لیتے رہیں گے